نوشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل ہندی گائیڈر پر دوستو آج کا ہمارا جو پروڈیکٹ ہے وہ ہے پتانجلی کی طرف سے آنے والا دیو سوساری وٹی دوستو یہ سوساری وٹی کو پتانجلی نے ابھی جو ایک کرونا کٹ نکالا تھا اس میں بھی اس کو سامل کیا ہے کیونکہ یہ کافی اچھی دوا ہے آپ کے فیفڑوں کے لیے آپ کے گلے کی خراس آدھی کے لیے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے سبھی فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا کن کن لوگوں کو اسے لینا چاہیے اور فل ڈیٹیل ریویو آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو چلیے دوستو ٹائم نوویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ پروڈیکٹ آپ کو پتانجلی کے کسی بھی سٹور پر آسانی سے مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا تو آپ کو ڈسکرپسن میں میں لنک دے دوں گا تو آپ آن لائن بھی اسے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک سو بیس روپے کا پروڈیکٹ ہے سو ساری بٹی اور یہ آپ کو اسی ٹیبلیٹ اس میں مل جاتی ہے دوستو صدارتہ جیسا پتانجلی کے اور سا بھی ٹیبلیٹ ہوتی ہیں اسی طرح اس کی بھی ٹیبلیٹ ہے جو کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئیے اس کے فائدوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو اگر فیفڑے سے سمبندت کسی طرح کی بھی سمسیا ہے اگر آپ کو کف بنتا ہے یا پھر خانسی آتی ہے خراس ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سردی ہے یا پھر موسم کی وجہ سے آپ کو موسم پریورتن ہونے پر آپ کو سردی جکھام بکھار کی سمسیا ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سردی لگتی ہے یا پھر ناک میں نجلا کی سمسیا ہوتی ہے ناک بند ہو جانا اس طرح کی بھی سمسیا ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کے فیفڑوں سے سمبندی جو بھی سمسیائیں ہوتی ہیں اس کو یہ ختم کرتا ہے جس سے کہ آپ کے فیفڑے میں اوکسیجن ایبجور کرنے کی چھمتہ بڑھتی ہے تو اگر آپ کے فیفڑوں میں اوکسیجن اچھے سے ایبجور ہوگا تو آپ کو یہ کف سردی جکھام خانسی کی سمسیہ جلدی نہیں ہوگی تو دوستو ایسے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ کو بہت ہی فائدے مند ہوگا ساتھی میں اس میں ایسے ہرف سے کچھ ملائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری ایمنیٹی کو بھی بوشٹ کرنے میں بہت ہی اچھا دیکھا گیا ہے اور اسی لئے اس کو جو پتانجلی نے ابھی کورونا کے نکالا تھا اس میں بھی سامل کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے فیفڑوں کے سواست کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس میں دیکھئے بہت ہی سارے اوصدی ملی ہوئی ہے جس کو ملا کر ان کا ایک کمپوزیشن ملا کر اس کو تیار کیا گیا ہے جو کی کافی فائدے مند ہے ہمارے گلے سے سمبندید بیماری فیفڑے سے سمبندید بیماری اور ناک سے سمبندید جو بھی بیماری ہوتی ہے اس میں تو جن لوگوں کو بھی عام دینوں کا بھی سردی جکھام یا پھر موسم بدلنے پر سردی جکھام ہو جاتا ہے ان لوگوں کو بھی یہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی ایمنیٹی پاور کو بھی بڑھائے گا اور جو جلدی جلدی سردی جکھام خانسی نجلا یا پھر کاف سمبندید دکتیں ہوتی ہیں اس میں بھی فائدہ کرے گا دوستو اب سوال آتا ہے کہ اگر آپ کوئی ادر دوائے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں جی بالکل آپ اس کو لے سکتے ہیں بس آپ جو بھی دوائے لے رہے ہیں چاہے ہومیوپیتک چاہے الوپیتک اس سے لگ بھگ 20 سے 30 منٹ کا ٹائم رکھیے گا 20 منٹ بعد ہی اس کو استعمال کیجے گا باقی دوستو آپ کو میں بتا دوں کی اس کو لینا کیسے ہے اس کے ڈوز کیا ہوں گے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ایک سے دو ٹیبلٹ آپ کو دیلی دن میں دو سے تین بار لینا ہے اگر آپ کو دکت زیادہ ہے تو آپ دو دو ٹیبلٹ دن میں تین بار لیجے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی دکت آپ کو نہیں ہے کسی بھی طرح کا خانسی سردی جکھام نہیں ہے تو آپ دن میں دو بار ایک ایک ٹیبلٹ یا دو دو ٹیبلٹ بھی کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ کیول اپنی ایمنٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں موسمی سردی جکھام سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ دن میں ایک ایک ٹیبلٹ دن میں دو بار لے سکتے ہیں بس اس سے زیادہ آپ کو لینے کی جروعت نہیں ہے اگر آپ ایمنٹی کے لیے اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ گلو کا بھی استعمال کریے اور ساتھ میں جولی تلسی کا بھی استعمال کریے یا بھی آپ کوئی بھی تلسی لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ کرے گے اگر آپ جولی تلسی لیتے ہیں تو اس کا میں نے ریویو بنایا ہے آپ دیکھنا چاہیں تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا دوستو اگر کوئی بچہ اسے لینا چاہتا ہے تو دس سال سے چھوٹے بچوں کے لیے آپ کو ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ جرور کر لینا چاہیے لیکن اس سے بڑے کوئی بچہ ہے یعنی گیارہ سال بارہ سال کا تو ایک ایک ٹیبلٹ دو بار لے سکتا ہے یا پھر ایک بار لے سکتا ہے لیکن اگر کسی بھی طرح کی کوئی سمسیاں دکھتی ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ جرور کر لیجے اور اگر جو بڑے بھی اس کو لے رہے ہیں تو انہیں بھی ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ کل لینا چاہیے اگر کسی طرح کی سمسیاں دکھتی ہے ویسے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن جو بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں دوستو آپ کو اسے گرم پانی کے ساتھ یعنی گنگنے پانی کے ساتھ لینا چاہیے جو کی کافی فائدے مند ہوگا اور اگر آپ کو کسی طرح کی گلے سے سمبندی دکھت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجھائی پرانایام بھی کرنا چاہیے آپ ویسے بھی یوٹیوب پر ڈالیں گے تو آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے اجھائی پرانایام کے تو آپ اس کو دیکھ کر کے اجھائی پرانایام بھی کریے اور ساتھ میں اس کو لیجے تو آپ کو اگر گلے سے سمبندید گلے میں کھسکی ساہٹ گلے میں ہلکی خانسی یا پھر سوکھی خانسی کی سمسیا ہے تو وہ بھی سب آپ کو اس سے فائدہ دیکھنے کو ملے گا دوستو یہ تھی پوری ویڈیو اگر آپ کے کچھ سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کیے بھی نہ کہیں مچ جائیے گا ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا بھی ہلدی بھی سیف جائے ہنچے بھارت